موسیقی نیتی وچن ادھیائے آٹھ بدھی تمہیں آواز دے رہی ہے سمجھ اچھ سور میں تمہیں پکار رہا ہے وہ ہمارک کے کنارے اونچے ستانوں پر رستوں کے ملنے کا ستان پر آ کر کھڑی ہے نگر کے سمک پرویش دوار کے سمیت دروازے کے پیٹھار پر کھڑی ہو کر وہ اچھ سور میں پکار رہی ہے اوہ پرتشٹٹ لوگوں میں تم سے بول رہی ہوں اوہ سادارن لوگوں میری پکار تمہاری لیے بھی ہے اوہ سیدھے سادھے لوگوں چطورائی سیکھو اور مرک لوگوں سمجھ کی بات پر رتے لگاؤ میری بات سنو کیونکہ میں تم سے شریشت وچن کہوں گی میرے مک سے کیول اچھت باتیں ہی نکلیں گی میرا موہ کیول ستی وچن ہی کہے گا میرے اونٹوں کو دشت وچن سے گرنا ہے میرے مک کے سب وچن دھارمک ہوتے ہیں ان میں چل کپٹ اور اڑلک فیر نہیں ہوتا یہ سمجھدار منوشوں کے لیے سہج ہے اور گیان پپا ساؤں کے لیے سیدھے سادھے چاندی کو نہیں ورن میری سکشا کو گرہن کرو سونے کو نہیں بلکہ میرے گیان کو پرابت کرو کیونکہ میں بدھی موتیوں سے شریشت ہوں تمہاری کسی بھی اس ٹوستو سے میری تلنا نہیں کی جا سکتی میں سمجھ میں نیواز کرتی ہوں مجھے گیان اور ویویک اپلبد ہے برائی سے گھرنا کرنا ہی پربو کی وقتی کرنا ہے میں گھمنڈ اہنکار اور دوراچرن سے چل کپٹ پورن باتوں سے گھرنا کرتی ہوں مجھ میں سمجھ اور کھری بدھی ہے مجھ میں سمجھ ہے شکتی بھی میری ہے مجھ بدھی کے دوارہ ہی راجہ راجے کرتے ہیں میری سہایتہ سے شاشک نیائے پورن نرنے کرتے ہیں میرے دوارہ ہی شاشک راجے کرتے ہیں اچھا دیکاری پرتوی پر شاشن کرتے ہیں جو مجھ سے پریم کرتے ہیں میں ان سے پریم کرتی ہوں جو مجھے ڈھونڈنے میں زمین آسمان ایک کرتے ہیں وہ مجھے پاتے ہیں سمپتی اور سمبان شاشوت دھن اور دھارمکتہ میرے پاس ہے میرا فل سونے سے نہیں شد سونے سے شریشت ہے میری اوپج اتتم چاندی سے اچھی ہے میں دھرم کے مارگ میں نیاک کے پت پر چلتی ہوں اور اپنے پریمیوں کو دھن سمپتی سے پونڈ کر دیتی ہوں ان کے کھا جانوں کو بھر دیتی ہوں پربو نے اپنے سمست شریشتی کاریوں میں سرب پرطم اپنا رچنا کارے آرم کرنے سے پور مجھے ہی پہلے اتپنہ کیا تھا یوگوں کے آرمب سے آدھی سے ہی پرتوی کی رچنا کے پہلے سے میں ہی گڑی گئی جب نہ گہرا مہا ساگر تھا اور نہ جل سے بھرے ہوئے جھرنے سے تب میرا جنم ہوا جب پہاڑوں کا استیتو بھی نہ تھا جب پہاڑیوں کا آکار گڑا نہیں گیا تھا تب میں ہی اتپن ہوئی تھی جب پربو نے بھومی اور میدان بنائے جب اس نے پرتوی کا پرتم دھولی کرن رچا اس کے پورو میں استیتو میں آئی جب پربو نے آکاش کی رچنا کی تب میں وہاں تھی جب اس نے گہرے مہا ساگر کے اوپر ویتان کھیچا تھا تب بھی میں اپستیت تھی جب اس نے اوپر آکاش منڈل کو ستھر کیا جب اس نے گہرے مہا ساگر کے جھرنوں کا موخ کھولا جب اس نے ساگر کی سیما نردھاریت کی جل اس کی آگیا کا اُلنگن کر اس سیما کو پار نہ کرے جب اس نے پرتوی کی نیو کی چنھ لگائے تب میں ایک کشل کاریگر کے سمان اس کے سمی پھی تھی میں پرتیزن اس کو پرسند کرتی تھی میں صدا اس کے سمک آنند مناتی تھی میں اس کے دوارہ بسائی گئی پرتوی سے آنندت تھی میں منشی جاتی سے پرسند تھی اب ہے میرے ششیوں میری بات سنو میرے مارک پر چلنے والے لوگ دھنیا ہیں شکشہ کی بات سنو اور بدھیمان ہو جاؤ میرے ششیوں شکشہ کی اپیکشہ مت کرنا میری بات کو سننے والا منشی دھنیا ہے وہاں پرتی دین میرے دوار پر آس لگائے کھڑا رہتا ہے وہاں میری پرتیقشہ میں دوار پر پل کے بچھائے رہتا ہے میرے ششیوں جو منشی مجھ کو پرابت کر لیتا ہے وہاں جیون کو پا جاتا ہے وہاں پربو کی کرپا کا پاتر بن جاتا ہے پر جو مجھے چوک جاتا ہے وہاں اپنے پیروں پر کلانھی مارتا ہے جو مجھ سے گرنا کرتا ہے وہاں مرتیو کو پیار کرتا ہے مجھے چوک جاتا ہے جو مجھے چوک جاتا ہے موسیقی